اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہو کیسے ہیں ریئر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ باک جلالہ جلالہ سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جہاں ریئر سٹوڈنٹ یہ ویڈیو جو ہے علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام دوست احباب جو بیئر ایڈ کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ چار سالہ پروگرام ہے یا پھر جو ہے 2.5 ایڈ پروگرام یا پھر 1.5 ایڈ پروگرام جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں اپلائے کرنے کے لیے بی ایڈ ضروری ہوتی ہے پاکستان میں بہت سے اداری ہیں بہت سے یونیورسٹیز ہیں جو بی ایڈ کروا رہی ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اکبال اپن یونیورسٹی جو ہے کیا اس کے تھو جو ہے ہم لوگ جو بی ایڈ کرنا چاہتی ہیں وہ اردو میڈیم یا انگلیش میڈیم میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا اس کی کتابیں جو ہیں وہ اردو میں ملیں گی یا نہیں ملیں گی کیا اس کی آسائنمنٹس وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم لوگ اردو میں لکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمبر ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کینڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو ڈیئر سوڈنٹ بات ہو رہی ہے بی ایڈ کی تو آپ لوگ بلکل اردو میڈیم میں کر سکتی ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اور کتابیں جو ہیں کتابیں بھی آپ لوگوں کو اردو میڈیم میں مل سکتی ہیں اسائنمنٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ جو ہے اردو میں لکھ سکتی ہیں اب یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو اسائنمنٹس تو انگلیش میں لکھ لیتی ہیں اور بعد میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں ایکزیمز کے ڈے قریب آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری تو انگلیش میں تیاری نہیں ہے سو ہم لوگ جو ہے اردو میڈیم پیپر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو بھلے آپ لوگوں نے اپنی آسائنمنٹس اردو میں لکھیں ہیں یا انگلیش میں لکھیں ہیں کوئی ایشونی ہے آپ لوگ جو ہے اپنے پیپر اردو میڈیم میں دے سکتی ہیں لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے انگلیش میں دیں تاکہ آپ لوگ جو ہے اچھے نمبر گین کر سکیں باقی بات رہ جاتی ہے بکس کی تو آپ لوگ جو ہے علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ اپن کریں گے اور اس میں جو ہے آپ لوگوں کو لاسٹ میں جو ہے بکس کا آئیکن نظر آتا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس بکس والے آئیکن پہ جا کے کلک کریں تو اس طرح کی سکرین جو آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سافٹ بکس دی گئی ہیں تو اس میں جو ہے یہاں سے آپ لوگ اپنا پروگرام سیلیکٹ کریں جیسے کہ بی ایڈ آپ لوگ کرنا چاہ رہی ہیں تو بی ایڈ کو جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کریں سیمیٹ پہ کلک کریں اور اس کے فوری بات جو ہے بی ایڈ کے تمام پروگرام کی جو لسٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اب آپ لوگ یہاں سے بی ایڈ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی بک جو ہے آپ لوگوں کو یہاں سے مل سکتی ہے اب آپ لوگوں نے یہاں سے کیا کرنے ہیں آپ لوگوں نے بک ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اردو میڈیم میں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے فار ایکزمپل میں یہاں پہ کہتا ہوں 513 کوڈ کی جو ہے مجھے بک چاہیے سکول آرگنائزیشن کی اور اردو میڈیم میں چاہیے تو میں جو ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ایرو پہ کلک کروں گا اور یہاں سے جو ہے اس طرح کا لنک آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اوکے پہ کلک کریں گے اور اس کے فوری بات یہاں پہ جو ہے سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور اس طرح سے جو ہے بک ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بک ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بک ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنے ہیں اوپن فولڈر پہ کلک کرنے ہیں اور بک جو ہے آپ لوگ نے اوپن کر لی رہی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نظم و نسک مدرسہ کوڈ نمبر 513 بی ایڈ یونٹ نمبر ون سے لے کے نائن تک یعنی یہ بک جو ہے اردو میڈیم میں آپ لوگوں کو جو ہے مل چکی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ لوگ گھر بیٹھے کوئی بھی بک جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بی ایڈ کے جو پیپرز ہیں وہ آپ لوگ اردو میڈیم میں دے سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہم ریکیویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اپنا رکھیں دیر سرہ خیال انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات فی امان اللہ